بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بھائی الفتح آباسی آج میں اپنی بیرو پہ آئی ہوں میں نے کہا تھا ہم اس کا کام شروع کروائیں گے جلدی اس کی گوڑی بھی کروائیں گے چلے بھی بنوائیں گے اور اس پر جو گھاس ہوگا وہ بھی ختم کروائیں گے اور آج بھی دکھاتا ہوں آپ کا یہ کام کیونکہ جب تک باش نہیں پڑتی تب تک یہ کام گرمی کی وجہ سے نہیں کرواتی باش پڑ چکی ہے الحمدللہ دو مرتبہ اور پانی آ چکا ہے موسم وہ گرماش ختم ہو چکی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ اب دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کس طرح کام ہوتا ہے یہ سال میں ایک مرتبہ اچھا کام ہو جائے تو بہتر ہے ایک مرتبہ کروائے کرو لیکن اچھا کروائے کرو اس میں خاد آئے گی کم آز کم چار پانچ کلو ڈی اے پی تو اس حساب سے اس کے چلے بڑے بننے چاہیے گوڑی آنے چاہیے اس کو پانی پلکل ٹھہر کے اس کو پینا چاہیے یہ ضروری ہے کیونکہ پانی آپ بار بار نہیں دے سکتے ہیں ان کو پانی کسی وقت میں دو اچھا پانی دو ٹھیک ہے میں دیکھاتا ہوں آپ کو دوستو آپ ضرور دیکھیں میں نے کہا تھا دو مہنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو کچھ کام کروانا ہے کروالو اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کام کرنے گا کیونکہ یہ بیریاں نیچ سے آ جائیں گی اور یہ امبریلہ کی شیپ میں آ جائیں گی تو آپ کو پھر یہ کام کرنے کی اجازی نہیں دیں گی اور انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں یہ پورا مکمل ہو جائے گا اب دیکھیں اس کا رنگ کس طرح بنی رہی ہے کس طرح گوڑی آئی ہے اب اس میں اس کو سکائے گے ڈرائی کریں گے اس کے بعد ایک اچھا پانی دے دیں گے اچھی کھا دے دیں گے اس میں زہر بھی آ جائے گا اور اس میں زنک بھی آئے گا اس میں بیماری کا جو ٹائم ہے وہ بھی چل رہا ہے تو اس میں وہ لیف مینڈر بھی لگے گا اور اس کو کس کوئی بورنر بھی لگ سکتا ہے تو اس کا اب اس پر رہو گا بیریو کے کام کے لیے یہ لازمی ہے دوستو کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ اس کی تین چیزوں کا ضرور خیال نہ کرنا پڑے گا ایک تو پانی کا تو اس کھاد کا تو اس پر رہے گا یہ تین چیزیں جو ہے نا اس گوڑی کے بعد ضرور کوشش کیجئے کہ ایک ہفتے میں یہ سب ہو جائیں تو بہتر ہے انہا ایک دو ہفتے کا پیریڈ ہو تو اس کے اندر جترہ جلدی ہو سکے جو جائیں اس میں حل لگا کے اس میں گاس لگا لیتے ہیں آپ کو میں یہ چیز دکھانے کے لیے آیا ہوں یہ بڑا گولا بیر ہے جو اس کی اچھی مارکیٹ ہے اس کو کما اس کم تین سپری آتے دو سے تین مردوہ کھاد آتی ہے ابھی ایک سفت کھاد آئے گی جو سفت کھاد فون لینے سے پیلے آئے گی اور جب یہ مار اٹھائے گا اور یہ بیر کا جانا چر ہو جائے گا اس وقت اس میں انشاءاللہ خاد آئے گی جو سو وقتاً وقتاً دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو کام کا مزہ آئے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بیرو میں کام کرنا خاد کبھی بھی ادھر نہیں دینا چاہیے خاد ہمیشہ اس سے دور جانا چاہیے اور خاد کھانے والے دانت یہاں پھنکے اس کے دور ہیں جہاں پر یہ ڈالیوں کے اب دیکھیں یہ ڈالیا ہیں اس کے جہاں تک گرتی ہیں اس سے اس کی ڈالیا نیچے گریں گی جیسے دیکھئے اس طرح تو اس کے کھانے کے دانت بھی یہاں تک ہیں یہ ہمارا کام ایسا ہے کہ اس کو چیک کرنا یہ ایک مرتبہ سیزن میں ہوتا ہے پوری سیزن اس میں صرف گوڑی آئے گی اندر سے اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ اس کے جو روٹ سے وہ باہل ہو جائیں گی اور اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے فی پودے کو کم آز کم پانچ کلو لیے پیائے گا اور اس کو نیوٹریشن کے لیے بھی کچھ اور بھی دیں گے زینک آئے گی اس کے بعد دوسرے پانی پہ تو یہ انشاءاللہ وہ اس میں سپری آئے گا خجوریں تیار ہو چکی ہیں اللہ حمدللہ آپ دیکھ لیں یہ بھی ان کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں خجور اوپر سے سورجیں ہو سکتا ہے ما شاءاللہ تبارک اللہ یہ خجور ہم لوگ جب تیار ہوتی ہیں رکھتے ہیں رمضان کے لیے پی کر کے اور رمضان میں اللہ کے حکم سے جتنی بچار ہوتی ہے وہ بانٹ جاتے ہیں اللہ نے بڑی مہربانی اور نواز پر کیے یہ دوستو جب نرس ہی نہیں آئے گا تو پھر اس طرح ہو جائے گے چھوٹی چھوٹی یہ اس میں کڑلی نہیں بنے گی اور یہ یہاں پہ خراب ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں اس کی سائزیں اس کی سائزیں اور اس کی سائزیں کتی چھوٹی ہے یہ اور یہ اس میں اس کو درہ چکا ہے اس نے گھٹلی بنتی کی ہے اب یہ سے جیسے بارش پر یہ دیکھ اس کا پانی آپ دیکھیں اس پہ آپ کو نظر آتا ہوگا اگر یہ تھوڑتی تیار ہوتی تو اس کو برش اپنی خراب کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے دوستو کرونا وائرس سے اپنے اپنی حفاظ کریں اور اپنے زنبودوں پہ گھومیں شبہ صویرے جو چلے جائیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ جلدی کامیابی نسیح ہوگی مایوسی سب سے بڑا کفر ہے مایوس مت ہو انشاءاللہ اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ آپ سب کی ہماری مدد کرے گا دوستو مجھے اجازت جائے بھائی کو دعا میں یاد اللہ آپ سب کی اس کو خوشحادی فرمائے اللہ پاک آپ سب کی حفاظ فرمائے آپ سب کی اس کو خوشحادی فرمائے بھائی کو اجازت جائے اللہ حافظ اللہ نے گئے بان اللہ کے حفظ زمان میں